اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا میں نے پوچھا کہ میری آواز آ رہی جس کو وہ مجھے چیٹ میں بتا دے پلیز ٹھیک ہے آرائی اچھا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ابھی آج کی کلاس ٹھیک ہے میں سکرین آپ اپنی شیئر کر رہا ہوں اچھا کچھ سٹارٹ چیٹ کا پوچھنے دے گے چیٹ کا بٹن وہی پر ہی ہوگا ٹھیک ہے جس کا اگر کوئی میسیج کوئی وہاں پر نہ دے سکیے تو مجھے ووٹسپ پر کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنی سکرین آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اسکرین آ رہی ہے آپ سب کو نظر میری ٹھیک ہے اچھا آج ہم ٹیبل میں مزید آگے پڑیں گے ٹھیک ہے ٹیبل کا جو بھی آج کام تھا جو آدھا دور رہ گیا تھا اس سب کو ہم انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے کچھ مزید چیزیں ہیں ٹیبل سے ریلیٹڈ اچھا اس کی سکرین کو آپ جس طرح پکچر زوم کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کی سکرین کو زوم بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو زوم میں ایک یہ بھی فیچر ہے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں میں کچھ پارڈسپنٹس آگئے ان کو میں ایڈ کر لوں ٹھیک ہے 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 ٹھیک میری وائس نہیں آرہی ریدہ آپ کو نہیں آرہی میری وائس آپ اپنے پاس جوائن آڈیو کریں خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے لئے میں ایک بلینک ڈاکیومنٹ بنا لیتا ہوں اور یہاں پر میں اب اپنے پاس میں آیا انسٹ کے ٹیب میں اور یہاں پر میں نے ایک ٹیبل ایٹ کیا جس کے میں نے آٹھ کولمز بنا لیے اب اس میں سے کچھ کولمز کے جو ویت ہے نا کولمز کی میں چینج کر رہا ہوں ڈیفرنٹ رکھ رہا ہوں تو میں نے تمام تر سیلز کی جو ویت ہے نا وہ میں نے ڈیفرنٹ رکھی اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں جتنے بھی یہ میرے پاس یہ کولمز ہیں سب کی ویت جو ہے وہ سیم ہو جائے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں نے پورے اپنے رو کو سیلٹ کیا پوری رو کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ آئیں گی لی آؤٹ کے ٹیب میں لی آؤٹ کے ٹیب میں آنے کے بعد دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈسٹیبیوٹ کولمز اس کو دمانے سے کیا ہوگا جتنے بھی آپ کی روز کی ویت ہے نا وہ سب سیلز کو برابر مل جائے گی اس میں آپ چاہو تو کسی کو آپ نے فور اگزامپل مرچ کر لیا میں نے دو سیلز کو سیلٹ کیا مرچ کر دیا اس کو بھی سیلٹ کر کے میں نے مرچ کر دیا اب اس میں سے کچھ سیلز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اگر میں کہوں گا کہ میں اس کو مینولی سیٹ کروں تو میں اس طرح سے شاید سیٹ کروں گا نا لیکن اس میں بہت زیادہ محنت لگ جائے گی اور اس میں مجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب ایکول ہیں یا نہیں ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں پوری روز کو سیلٹ کر کے آتا ہوں لی آؤٹ کے ٹیب میں اور ڈسٹیبیوٹ کولمز کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا جتنے بھی کولمز ہوں گے وہ سب کی جو ویت ہے وہ بلکل ایک برابر ہو جائے گی اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک روز میں ہوتا ہے میں اس میں مزید بھی روز ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کچھ کو میں مزید چھوٹا یا بڑا کر دیتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ نے سب کو سیلٹ کیا اس کو آپ نے ڈسٹیبیوٹ کولمز کیا وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا جو بھی آپ کے کولمز ہیں اس کے مطابق ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر روز ہے جیسے آپ نے کولمز پڑھا اسی طرح سے روز ہے فر ایزام پر کچھ روز بڑی ہیں کچھ روز چھوٹی ہیں ایسا ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا کہ اس ٹیبل کی جو ہائٹ تھی نا اس ہائٹ کو مدنظر رکھتے ہو اس نے بولا بھائی اتنی ہی ہائٹ ہیں ہمارے پاس اب اسی ہائٹ میں ہی آپ کو اس سب روز کو سب کولمز کو آپس میں ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا دبایا ڈسٹیبیوٹ روز کا بٹن دبایا تو سارے جو سیلز ہیں وہ آپس میں ایک برابر ہو جائیں گے ہائٹ کے مطابق اچھا فور اگزامپل اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ان سب کی میں ہائٹ چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے سب کو سیلٹ کر کے یہاں سے ہائٹ کا بٹن دبایا تو یہ جو ہائٹ ہے وہ سب کی ایک ساتھ چینج ہو سکتی ہے یا مزید چھوٹی بھی ہو سکتی ہے کچھ اسٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری جو ٹیبل ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اکثر اسٹینٹس کیا کہتے ہیں ٹیبل کی روز اس کو سیلٹ کر رہے ہیں اوپر اوپر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے تو آپ کو اگر کوئی اگزیکٹ ہائٹ پتا ہے جیسے کہ فور اگزامپل میں کہہ رہا ہوں یہ تمام جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کی ہائٹ ہو جائے زیرو پائنٹ تھری تو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے زیرو پائنٹ تھری اور انٹر کا بٹن دبا دیں تو اس سے کیا ہوگا سارے ٹیبل کی جو روز ہے ان کی ہائٹ زیرو پائنٹ تھری ہو جائے گی کلیر ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ alignment وغیرہ جب بھی آپ ٹیبل کے اندر alignment وغیرہ set کریں گے تو آپ یہاں سے کریں گے فور اگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں text goes here ٹھیک ہے یہ اب میرا text ہے تو اب اس text کو مجھے horizontally بھی center میں لے کے آنا ہے اور vertically بھی center میں لے کے آنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس cell کو select کیا میں نے cell کو select کرنے کے بعد میں نے align center والا button دبا دیا align center والا button دبانے سے کیا ہوا کہ جو میرا text تھا وہ horizontally اور vertically دونوں طرف سے center میں آ گیا horizontally اور vertically vertically آپ کو پتا ہے نا کھڑے وے کو کہتے ہیں vertically اور یوں later way کو کہتے ہیں horizontally ٹھیک ہے ہم last time پڑا تھا کہ split table کے بارے میں ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں for example میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر کی دو روز الگ ہو جائے نیچے والا table ایک الگ ہو جائے تو آپ نے پوری رو کو select کیا اور اسے split table کر دیا تو یہ اوپر سے الگ ہو جائے گا clear ہے اور میں نے بتایا تھا نا کہ table کو جب بھی آپ select کریں گے تو یہاں پر contextual menu آئے گا ایک design کا ہے ایک layout کا ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر اگر سب سے first میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوگا select select آپ کو کسی cell کو کرنا ہے اس cell کو select کرنا ہے تو select cell کر لیں اگر یہاں پر ہی پورے column کو select کرنا ہے تو آپ select column کر لیں ٹھیک ہے تو یہ پورا column select ہو جائے گا اسی table کا اگر پورے table کو select کرنا ہے تو پورا table اس طرح سے select ہو جائے تو selection آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں for example آپ کے لئے ہیں کہ بھئی مجھے پورے table کو select کر کے اس کی font کے style کو set کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس طرح selection لینے کے بجائے آپ direct یہاں بھی آ سکتے ہیں select table اس کا ایک اور بلکل آسان سا طریق ہے آپ اس button پر click کر دیں تو پورا table آپ کا select ہو جائے گا پھر آپ یہاں سے آکے اس کی height ہے width ہے یا font کا style ہے سب کچھ یہاں سے change ہو جائے گا clear ہے اچھا layout میں مزید آگے پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے grid lines grid lines کیا ہوتے ہیں جیسے آپ نے اس کو پر click کیا تو اس کی جو lines بگیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آجیں گے for example میں اس کے پر show or hide the grid lines in the table میں اس کو for example اس کا جو border ہے اس کو مٹا دیتا ہوں no border کر دیتا ہوں border no border میں نے اس کو select کیا layout میں آیا show grid lines تو دیکھیں اس کے اوپر جو grid lines ہیں وہ نظر آ جائیں گی for example آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں table تو بنانا چاہتی ہوں یا table تو بنانا چاہتا ہوں لیکن کیا مجھے اس کے grid lines نظر نہیں آ رہے تو مجھے پتا چلے کہ کون سا والا cell کہاں پر ختم ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ grid lines لگا دیتے ہیں کیونکہ ایکسر assignments ہمارے پاس ہوتے ہیں جن میں table کا use تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن table کے borders شکریہ اچھا ہم کسی وجہ سے ڈسکرنیکٹڈ ہو گئے تھے آواز آریا آپ سب کو میری اوکے ہم آگے بڑھتے ہیں اوکے فائن تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا ٹیبل بنانا ہے جس کے بورڈرز آپ کو نہیں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے آپ یہاں سے view grid lines کریں گے for example کچھ ایسے assignments آتے ہیں جن میں بورڈر تو use ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بورڈر کے جو table کے جو بورڈرز ہیں وہ ہم hide کر دیتے ہیں تو hide کرنے کے بعد اگر آپ کو دوبارہ سے دیکھنا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ سے بورڈر لگا کے دیکھنے کہ اب ہمارا ٹیبل کیسا ہے تو بورڈر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر آپ grid lines کو on کر دیں تو grid lines کو on کرنا یا off کرنے کا طریقہ بالکل سیم ہے آپ نے table کو select کیا view grid lines کو off کر دیں یا on کر دیں اس سے آپ کا table کا جو grid lines ہیں وہ visible ہو جائیں گے اس کے علاوہ properties ہیں properties میں آپ اپنے table کے جتنے بھی یہاں سے setting وغیرہ جو یہاں سے ہوتی نا وہ سب یہاں سے ہو سکتی ہے properties کے اندر سے ٹھیک ہے اچھا میں اس table کو فلا delete کر دیتا ہوں اس والے table کو بھی میں delete کر دیتا ہوں اب باری آتی ہے اچھا اس table کے option یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے میں دوبارہ آیا layout میں اور یہاں پر لکھا ہے draw table یہ draw table کس کام آتا ہے for example مجھے ایک یہاں پر ایک اور ذرا سا table بنانا ہے جیسے ہم map کو tender notice میں ایک line بناتے تھے for example ان دونوں columns کے بیچ میں مجھے یہاں پر ایک line چاہیے یا for example یہاں کی line بھی میں delete کر دیتا ہوں delete کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک line لگا دوں تو line لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے draw table لیا آپ یہ دیکھیں پین آپ کے ہاتھ میں یہاں پینسل ٹھیک ہے آپ نے اس line کو یہاں سے کیچا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ آپ ایک horizontal line بنانے والے ہیں تو میں نے ایک line بنائی اور اسی line کو یہاں سے میں اس طرح سے لیایا تو آپ اس طرح سے جتنی بھی جہاں پر بھی چاہیں lines وغیرہ بنا سکتے ہیں clear ہے تو اس طرح سے یہ جو draw table لی یہ کام آتا ہے کیونکہ کچھ جگہوں پر کسی design وغیرہ کو بنانا مشکل ہوتا ہے یا بنے بنائے table میں کچھ چھوٹی موٹی changing کرنی پڑتی ہے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ razor کی tool ہے for example کچھ آپ کے پاس ایسا table ہے جس میں سے کچھ کچھ جگہوں پر آپ کو کچھ کچھ جگہوں پر آپ کو اپنی جو table کی جو borders وغیرہ ہیں ان کو مٹانا ہے یا ان کو ختم کرنا table کو merge کرنا table کے cells کو تو آپ کیا کریں گی razor tool اٹھا لیں اور آپ نے razor سے یہاں پر click کر دیا یہ دیکھیں یہ آپ کی جو border ہی مٹ گئی اچھا یہاں پہ grid lines نظر آ رہی grid lines کو اگر میں off کر دوں تو یہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں razor سے اس کو بھی remove کر دیتا ہوں میں نے table کو select کیا grid lines کو on کر کے off کر دیا اب میں نے razor کی tool اٹھائی اچھا اس میں grid lines شاید پہلے سے show ہو جاتی ہے خیر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ چاہو تو جس بھی border وغیرہ مٹانا ہو یا آپ کسی بھی جگہ پہ selection کر کے یوں border مٹا سکتے ہیں clear ہے for example یہ سارے borders میں بھی مٹانا ہے آپ نے تو آپ نے ان سب کو select کر دیا تو یہ border سارے مٹ جائیں گی اس سے columns یا rows آپس سے merge ہو سکتی ہیں بہرحال اب insert above insert below یا insert left and right for example ایک آپ کے پاس sell ہے اب آپ کہہ رہے مجھے ایسا ہی sell نیچے چاہیے بلکل ایسا ہی sell نیچے جائے تو آپ نے اس کے لیے insert below کر لیا insert below میں بلکل ایسا ہی sell اس کے نیچے insert ہو جائے گا ایسا ہی sell میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کے درمیان ایک line بنا لوں یا دو lines بنا لوں اور مجھے بلکل ایسی ہی line اس کے نیچے چاہیے تو آپ کیا کروگی اس کو select کروگی اور insert below کروگی اکثر اسٹرنس کیا کرتے ہیں کہ اگر میں انہیں کہہ دوں کہ بھئی آپ نے اسی طرح کا sell نیچے بنانا ہے تو وہ یہاں پہ نیچے جو ہے نا میں ان سے کہتا ہوں for example آپ نے تین rows بنانے ہیں اور تینوں rows کے اندر columns بھی add کرنے ہیں دو دو columns بنانے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پہلے تین مرتبہ insert below کر لیتے ہیں پھر وہ draw table کرتے ہیں یا split cells کرتے ہیں ایک ایک کر کے جیسے کہ یہاں پر click کیا split cells دو column ok split cells دو column ok اس طرح کرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتی ہے دیر ہو جاتی ہے تو مزید آپ کو اس طرح کی columns جائی ہو تو آپ کیا کروگی کہ ایک ہی column کو آپ نے select کیا ok کیا اور جلدی جلدی آپ نے دو مرتبہ select کر کے insert below کروگی اتنی ہی quantity میں یہ مزید نیچے آپ کے پاس insert ہو جائے گا for example یہاں پر میں نے تینوں cells کو select کیا ہے تو تینوں کو select کرتے ہوئے میں insert below پر click کروں گا تو یہاں پر مزید تین اور add ہو جائیں گے یہ چھے ہو گئے اور تین کروں گا تو اور 9 ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سی insert right ہے آپ نے select کیا insert right کیا تو یہ سترہ right side میں add ہو جائے گا تو یہ آپ کو اس چیزیں سمجھنی تھی alignment کے بارے میں سمجھا دیا distribution کے بارے میں سمجھا دیا distribution مطلب برابری ٹھیک ہے distribute کے مطلب ہمارے computer کے ہوتے ہیں برابر اچھا text direction کی بات کرتے ہیں کہ text direction کیا چیز ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس attendance registers وغیرہ ہوتے ہیں جس میں serial number لکھا ہوتا ہے لیکن serial number یوں اوپر کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے text کا جو face ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے text direction میں آنا ہے تو دیکھیں اس کی direction change ہو جائے گی جیسے میں نے text direction کا button دبایا تو جس direction میں text ہوگا یہ اے بھی اسی direction میں چلا جائے گا تو اکثر یوں ہوتا ہے اس طرح سے اور پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہ اچھے یہ کرتے کیوں ہیں یہ سیلی کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس زیادہ space نہ لے ٹھیک ہے زیادہ column سے space نہ لے کیونکہ اس کے اندر جو counting وغیرہ آنی ہے وہ one two three ایک یا دو digits ہی ہوں گے تو میں نے اس کو select کیا اور یہاں پہ میں نے number z کر دیئے اس number کو manage کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں یہ دیکھیں اس کے اندر اس طرح سے ہی لگتے ہیں تو میں دونوں کو ایک ساتھ ہی لیا اور میں نے اس کو یہاں سے چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح بہت زیادہ numbers آپ کو الگ الگ columns میں type کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گیا bullet styles کے ذریعے ان کو لا سکتی ہیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اب یہ sell margins ہیں اب یہ sell margins کیا ہیں دیکھیں page کے margins ایک الگ چیز ہوتی ہے sell کے margins ایک الگ چیز ہوتی ہے sell کے margins لگانے کے لیے آپ نے table کو select کیا table کو select کرنے کے بعد sell margins پہ کلک کیا sell margins پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے default sell spacing میں نے اسے کر دیا allow spacing between cells 0.3 کر کے دیکھتا ہوں میں اس کو 0.3 کے اور میں نے اس کو OK کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ table کی جو cells ہیں اس کے درمیان میں spacing آ رہی ہے یہ لگتا تو ایسا ہے کہ الگ الگ cells پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بالکل same cells ہیں صرف ان کے جو borders ہیں ان کے درمیان margins آ گئے ہیں کلیر ہے یہاں پر یہ sort بھی ایسا یہ for example آپ نے table کے اندر بہت سارے چیزیں لکھی ان کو آپ sort کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح sort ہو سکتا ہے for example میں یہ serial number والا جو numbers ہیں میں ان کو delete کر دیتا ہوں میں یہاں پر آیا میں نے کچھ fruits کے نام لکھے banana ٹھیک ہے pineapple شہریار بھائی کیا کر رہے ہو یہ time میں آنے کا آپ کا اب یہ zoom پہ بھی آپ کی late لگی گی کیا جلدی آیا کرو نا جب time میں نے دیئے 10 بجے اب 10 گھنٹہ آپ late ہو دیکھو چلو خیر اچھا میں یہاں پہ sorting بتا رہا ہوں names کی کہ names کو کیسے sort کریں گے pineapple ہے بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں orange اور یہ کہہ دیتا ہوں mango اور کر دیتا ہوں میں apple اب یہاں پر میرے پاس ایک ناموں کی list ہے میں نے ناموں کی list بنائی اب ان ناموں کی list کو جو ہے میں align کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے sort کرنا چاہتا ہوں by text تو میں نے اس کو select کیا اور sort کا button دبا دیا اور میں نے اس کو ok کر دیا تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو گیا جتنے بھی names یہ سارے sort ہو گئے ٹھیک ہے آپ اس کو ascending order یہ descending order میں بھی کر سکتی ہو میں آپ نے یہاں پر type کیا اور یہاں پر descending میں نے اس کو کر دیا descending کرو گی تو یہ z to a start ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں بہرحال اب مزید چیزیں کے آگے پڑھتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے convert to text کہ آپ table کے اندر کی چیز کو text کے اندر کیسے convert کر سکتے ہیں تو آپ کے table بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ text کے اندر convert ہو سکے for example ایک بہت بڑا table ہے اس کو آپ text کے اندر convert نہیں کر سکتے ہیں for example text to convert to text ہے کیا وہ میں آپ کو ایک easy example میں دکھا کے بتا دیتا ہوں delete cells کیا اس والے روز کو بھی میں نے delete کیا delete cells اب یہاں پر میرے پاس کچھ نام ہے ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں یہ ایک table کے اندر ہے مجھے اس کو table سے باہر نکالنا table کو ختم کرنا تو میں اس کو کیا کروں گا اپنے table کو select کروں گا table کو select کرنے کے بعد میں نے اس کو ok کا button دبا دیا تو جو ہمارا text تھا اب وہ table کے بغیر یہاں پر ہمارے پاس نظر آئی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کا طریقے کار تھا وہ اس طرح سے اچھا دوسری بات یہ کہ اگر دوبارہ اسی text کو جو آپ نے table کے اندر سے text میں convert کیا اسی کو دوبارہ سے اگر آپ نے table میں convert کرنا ہو تو آپ کے پاس اس کا بھی طریقے کار ہے آپ نے text کو select کیا text کو select کرنے کے بعد insert میں جانے کے بعد table میں آگئے table میں آنے کے بعد convert text to table تو selected text ہوگا آپ اس کو table میں convert کر سکتے اب یہ ہمارے پاس text ہے اس text کو type کرنے کے لیے یا text کو table convert کرنے کے لیے آپ کو کتنے columns چاہیے ایک ہی column میں آئے گا نا کیونکہ اوپر names کا یہ column ہے بس تو یہ اں پر آپ نے columns ہی لکھا دیا اوکے کا button دبا دیا ٹھیک ہے تو یہ پر یہ آپ کے پاس اس طرح table میں بن کے آ جائے گا کلیر ہے یہاں تک چیزیں آپ سب کو سمجھ میں آئی ہو پا چکی ہوں گی جس کو جس چیز میں مسئلہ ہے وہ اپنا raise hand کر سکتا ہے یا وہ مائک پہ آسکتے کسی کو کوئی question بغیرہ ہو تو آپ مجھے چیٹ میں بتا دیں اگر کسی کو کچھ پوچھ نہ تو اوکے میں screen sharing فیلال stop کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیلال جس کے questions ہیں وہ questions پوچھ ے ٹھیک ہے جبریہ آپ unmute کر کے بھی آ سکتی ہو مائک پہ یا آپ چیٹ میں بتا سکتی جو آپ کو پوچھ رہے جیسے آپ کو easy لگ اچھا grid lines کے بارے میں بتا دوں ٹھیک ہے میں grid lines کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں ایک ایک کر کے آ جاتا ہوں آپ کے questions کے افر ٹھیک ہے ویڈیو میں شیئر کر کے میں آپ کو link سینڈ کر دوں گا لیکن آپ کوشش کریں کہ live session میں ضرور آئیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات بتا دیتا ہوں اور کسی سر اوکی شاید کام کرنے کے بعد table بنا سکتے جی بلکل یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے کیا بناؤ گی آج alignment سمجھ نہیں آئی alignment بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے alignment اور convert to text کا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک سی چیز یہ ہے کہ مجھے میرے پاس text ہے اور مجھے اپنے اس table کو text کے اندر convert کرنا table سے باہر نکال table کو ختم کرنا لیکن text میرے پاس موجود رہے تو یہاں پر دیکھیں کتنے columns آپ کی پاس یہ کولم ہے اور یہ دو کولم ہیں دو کولم سے total آپ کے پاس میں آیا layout میں layout میں آنے کے بعد میں کرتا ہوں اس کو convert to text کرتا ہوں تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کام کو آگے پیچھے کیسے کرنا ہے تو میں نے کہا tab دے دینا name اور price کے درمیان جو اس pc کے وہ کیسے آئے گی tab لگا دے یا ان دونوں کو separate کرنے کے لئے کومہ لگا دے تو میں نے یہاں پر کہا tab لگا دینا ٹھیک ہے اور میں نے پہ اوکے کا بٹن دبا دیا تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں الگ لوگ گئے یہ ایک سیمپل سا باکس بن گئے آپ اس کو یہاں سے cut کر سکتے ہیں میں اس کو سیلٹ کر کے کٹ کیا یہاں پر میں اس کو ٹھیک کر دیتا ایک مطبعہ ٹیبل کو سیلٹ کیا لی آؤٹ میں آیا کنورٹ ٹیکس کیا ٹیپس کا بٹن دبایا یا فور اگز میں اس میں پیرگراف مارکس کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا اچھے یہ اس طرح آ رہے ٹھیک یہ طریقہ نہیں اس کا دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہوں ٹیپس کا بٹن دبایا تو اب یہ ٹیپس میں آ گیا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتی ہیں یا آپ کو اگر مزید اس میں کچھ چینجنگ وغیرہ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر باکس ہوتا تو اوپر کنٹیکسٹوال منیو اس کا آ رہا ہوتا تو یہ ٹیکسٹ باکس نہیں ہے آپ دوسری بات اس کو آگے پیچھے اس طرح سے بھی کر سکتی ہو اس کو آپ اس طرح سے manage کر سکتی ہیں جس طرح بھی آپ رکھنا ہو آپ اس کو ازیلی موف بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور مزید کیا تھا alignment کے بارے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک table بنا لیتا دوبارہ سے table بنانے کے بعد میں نے table پہ کلک کیا میں نے کہا بھائی ایک table بنا اس میں serial number لکھنے name لکھنے اور contact number لکھنے ٹھیک ہے اب جو serial numbers ہیں بہت سارے ہیں تو میں نے اسے کیا کر دیا مزید نیچے اس کو insert کر دیتا ہوں layout insert below تو کافی سارے sales اس کے نیچے insert ہو گئے ٹھیک ہے اب مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے بھائی بندوں کا جو contact number ہے وہ بھی زیادہ